اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے لئے زبردر سے چکن بریڈ بنانے لگی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے کیسے آپ گھر میں بنائیں گے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکہ بزار سے کہیں زیادہ اچھی آپ گھر میں بنائیں گے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹ فول ہوگی آپ کو خود کھا کے پتا چل جائے گا کہ بزار جیسی چکن بریڈ نہیں ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اس کو کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل سپون چینی کا چاہیے تاکہ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ہو پھر ہم نے 2 پنچ نمک لیا ہے اور ساتھ ہی 2 ٹیبل سپون میں نے سکے دودھ کا لیا ہے 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر گھی کا استعمال کروں گی مکھن گھی اور کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک میں انڈا لوں گی اس کے اندر ڈالوں گی ایک اس کا پیکٹ ڈالوں گی اس ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں اس میں سے آپ ایک ٹیبل سپون استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے کہ آپ کو صحیح طرح آئیڈیا ہو جائے ایک اس کا پیکٹ لوں گی ایک انڈا ہمیں اوپر لگانے کیلئے چاہیے اس کے بعد مین چیز جو ہمیں چاہیے وہ چاہیے میدہ میدے سے ہم اس کو مکمل کریں گے اب میدے سے سے کیسے بنانا ہے اس کی ڈو ہم تیار کریں گے اور نیم گرم پانی وارم وارٹر میں نے گرم کر لیا ہے ادھر رکھ دیا ہے سامنے جس سے ہم اس کی ڈو کو بنائیں گے یہ میں نے میدہ ہاف کے جی لیا ہے آپ اسے ہاف کے جی لیں تاکہ ہاف کے جی میں ایک اچھی سی ڈو تیار ہو جائے اب ہم اس کے اندر 2 ڈیبل سپون دودھ اور نمک ڈال لیں 2 بنچ میں نے نمک کر لیا ہے اس کے بعد 1 ڈیبل سپون میں نے چینی کر لیا ہے اس میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے 2 ڈیبل سپون میں نے اس کے اندر گھی کو ملٹ کر کے رکھ لیا تھا وہ ڈالا ہے ایک میں اینڈ ڈالوں گی جو اس کے اندر شامل کرنا ہے اینڈے کو آپ لائدہ نکال کے چیک کر لیں تاکہ آپ کی ڈو ساری خراب نہ ہو اب میں اس کا ایک پیکٹ اس میں ساشیں ڈالوں گی میں یہ اس استعمال نہیں کر رہی جو کہ میرے پاس بڑا بول ہے میں اس کا پیکٹ شامل کر رہی ہوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے ہم نے ایک اس کا پیکٹ شامل کرنا ہے ایک اس کا پیکٹ میں نے اس کے اندر ڈال لیا اب تمام چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے تمام چیزوں کو میں چمچ سے پہلے مکس کروں گی پھر یہ ہاتھ سے مکس ہوگا ہاتھ کی بغیر آپ اس کی ڈو نہیں منا سکتے جیسے آپ گھاٹا گھونتے ہیں تھوڑا سامنے میدہ الیدہ سیپرٹ کر لیا ہے جو ہمیں اس کی ڈو بنانے میں مدد دے گا اسی طرح میں تمام میدے کے اندر چیزوں کو مکس کر لوں گی اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گرم پانی ڈالیں گے اور ہاتھ سے مکس کریں گے میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا ہے کیونکہ کچن میں کوئی بھی کام آپ ہاتھ کے بغیر نہیں کر سکتے پانی آپ نے سارا ایک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہماری ڈو پتلی نہ ہو جائے تمام ڈوکوں میں نے پیارے سے نکال کے کانٹر پر ڈال دیا ہے تاکہ میں اسے اچھی طرح مکس کر سکوں کانٹر بلکل ساف ہے ہم نے ہاتھ تیلی کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے پہلے میں ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا مکس کروں گی اور جو ہم نے خوشت میدہ سیپریٹ رکھا تھا اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تاکہ ہماری ڈو سیٹ ہو جائے ڈو کو میں کسی طرح گونتی جا رہی ہوں اور یہ مکس ہوتی جا رہی ہے جو ہمیں ضرور پڑے گی ہم میددہ اس کے اندر شامل کر لیں گے میں پوری ویڈیو اس لیے نہیں بتان سکتی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ گھنبی ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو چیز خراب ہو جائے گی اس لیے میں میں سٹیپ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ہم نے اس ہاتھیلی کی مدد سے ڈو کو گوننا ہے یا اس طرح سے ہماری پیڑے کی اندر شفٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ڈو بالکل تیار ہو گئی ہے اور آپ کا کاؤنٹر بھی بلکل صاف ہوتا جا رہا ہے یعنی ہماری ڈو پیچھے بھی نہیں لگ رہی اب ہم اس کو بول میں شفٹ کر دیں گے یہ بول کے اندر میں نے اس کو شفٹ کر دی اب اس کا ڈبل ہونے کا ہم انتظار کریں گے جب یہ ڈبل ہوگی تو ہماری ڈو تیار ہوگی اب میں اس کو کوئی بھی شاپنگ بیک میں ڈال کے اس کو باندھوں گی میں اس کو فائل سے بھی کور کر سکتی ہوں اور مختلف بیک سے بھی کور کر سکتی میں آپ کے سامنے آسان طریقہ بتا رہے ہیں جو آپ کے دھر میں آوے لیبل ہو آپ اس سے اس کو ڈھک کے رکھ دیں جب یہ ڈبل ہو جائے اسے گرم جگہ پر رکھیں پھر ہم آگے بھی تیاری کریں گے اب چکن کے ہم نے فلنگ تیار کرنی ہے جو ہم نے چکن پریٹ کے اندرے ڈال لی ہے اور میں نے تھوڑی سی اخنی لیا ہے جو میں نے اس کی فلنگ میں ڈال لی ہے اور میں نے ہاپ شملا مچ کٹ لیا ہے ہاپ میں نے پیاس کو کٹ لیا ہے ایک پاک میں نے چکن لے لیا اس کو میں نے بھول کے ریشے کر لیا ہے اور تھوڑا سامیدہ لے لیا ہے جو اس کو ہم تھوڑا سا بھون کے اس کے اندر فلنگ بنائیں گے اب ہم اس کی فلنگ چولے پر تیار کرتے ہیں میں اس کی پلنگ تیار کر رہی ہوں چوب کیوی پیاس میں نے اس کے اندر ڈال لی اس کو ہم ہلکا سا چوب کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے چوب میں نے کیوی ہے جب ہماری پیاس ہلکی سی نرم ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر میدے کو شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم دو ٹی بل سپون میدے کا ڈال لیں گے میدے سے اس کی فیلنگ بہت اچھی تیار ہوتی ہے وائٹ سوز بھی آپ اسی طرح تیار کرتے ہیں میدے کو ہلکا سا بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر شملا میں شامل کر لیں گے کھی میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا تھا زیادہ نہیں لیا ایک دفع سے چلانے کے بعد ہم اس کے اندر چکن کو شامل کر دیں گے جو چکن ہم نے اس کا اُبال کے رکھا با تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کے اندر جو جو مسالہ ڈالنا ہے وہ میں ڈالوں گی میں نے اس کے اندر چکن شملا مرچ ڈال کے اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو جو مسالے ڈالنے ہیں وہ ڈالیں گے اب میں اس کے اندر کالی مینج اوریگانو وڈر اور نمک ڈال دوں گی تاکہ اچھی طرح فلک مزیدار سی تیار ہو جائے آج ہمارے پاس کنسٹریکشن کا کام ہو رہا ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ واضح آ رہی ہے اس کے لیے سوری تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں نے جو یفنی بچا کے رکھی تھی وہ یفنی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تھوڑ ڈال سپون یفنی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تمام مسالہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اور یہ بالکل ایک طرح یعنی آپ یہ بکھرے گا نہیں آپ جس بھی چیز کے اندر فلنگ اس کی ڈالیں گے بہت سمودھ ہو کے یہ ڈالے گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر میدہ شامل کیا تھا یہ اتنی شامل کی تھی جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سمودھ ہو گئی ہے ایک ایک چیز میں آپ کو کلیر کر کے اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ جب یہ بنائیں تو آپ سے یہ خراب نہ ہو بہت اچھی سی فلنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈو کے اندر اس کو فل کرتے ہیں ڈو ہماری تیار ہو گئی ہے ہو کے بالکل ڈبل ہو گئی ہے ڈو اس طرح تیار ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے اب ہم اس کو پیڑے بنائیں گے جیسے آپ آٹے کے پیڑے بناتے ہیں اسی طرح ہم بڑے پیڑے بنائیں گے کیونکہ ہم نے بڑی بڑی بنائنی ہے اگر آپ نے چھوٹی بنائنی ہے تو آپ چھوٹے پیڑے بھی بنا سکتے ہیں اب دو کو میں بیل لوں گی میں نے پیڑا بنا لیا تھا اب میں نے اسے بیلنا شکل کر دیا ہم نے اسے لمبائی میں بیلنا ہے راؤنڈ میں نہیں بیلنا لمبائی میں اس کو بیلیں اس کے دو تین سٹائل بنتے ہیں میں آج آپ کو بتاتی ہوں موٹا نہیں رکھنا جہاں سے موٹا لگے وہاں سے آپ نے اس کو بیلنا ہے اس طرح ہم نے اس کو بیل لیا لمبائی کے روک میں اب اسے بیلنے کے بعد ہم اس کے اندر کیچپ لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیچپ کو لگانا ہے ہلکی سی لیے آپ کیچپ کی لگا لیں سینٹر میں ہم نے کیچپ لگانی ہے سائیڈوں پہ نہیں لگانی اس کے بعد جو ہم نے فلنگ تیار کی تھی وہ ہم اس کے اندر لمبائی کے روک میں ڈال دیں گے ہم نے اس کو پھلانا نہیں ہے لمبائی کے روک میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بند بھی کرنا ہے تمام فلنگ کو ہم اسی طرح لمبائی کے روک میں ڈال لیں گے اب ہم نے بیلنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی چیز ڈال دینی ہے اگر آپ کے پاس چیز ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اگر چیز نہیں ہے تو اس کو بالکل نہ ڈالیں میرے پاس تھی تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کیونکہ چیز سے اور اس کا ٹیس ڈبل ہو جائے گا چیز اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب ہم نے کٹ لگانے ہیں کٹ ہم نے اس طرح لگانے ہیں اس کو آپ غور سے دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کٹ ہم نے اس طرح لگانے ہیں بہت زیادہ لمبا نہیں لینا کیونکہ ہم نے آگے سے روٹی کو بھی کور کرنا ہے اب ہم نے اس طرح میں نے کنارے سے سب سے پہلے جو پریٹ کٹی تھی اس کو ہم نے اس طرح لینا ہے پھر ایک ہم ادھر کو اٹھائیں گے ادھر تک لے جائیں گے ادھر سے اٹھائیں گے ہم ادھر لے جائیں گے بہت نرم ہوتا ہے یہ آگے تک آ جاتا ہے آسانی سے اس طرح ہم کروس بنا دی جائیں گے ایک کروس ہم ادھر بنا لیں گے پھر ہم ادھر سے شروع کر لیں گے اسی دانا تمام ڈرٹ کو ہم نے کر لینا ہے پھر میں نے ایک ٹری لے لی اس کے اندر میں نے پھر میں نے اس کے اندر پھر رکھ لیا ہے اور ہلکا سا میدہ بھی چھڑک دوں گی تاکہ یہ اس کو بلکل نہ چھکے ویسے تو یہ بٹر پھر ہے لیکن اس کے اندر ہلکا سا میدہ سپرنگ کر لیں اس کے بعد میں اس کو اٹھاؤں گی دونوں ہاتھوں سے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اس میں رکھنا ہے رکھتے ہوئے ہم اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کریں گے جب ٹیڑا کریں گے تو پھر خود آپ دیکھیں گے اس کی لوگ کتنے خوبصورت سی آئے گی اسی طرح میں دوسرا بھی بنا لوں چکن پریٹ کو میں نے بنا لیا ہے اور ٹری میں رکھ دیا ہے اب میں نے جو انڈا پیٹا تھا وہ اس کے اوپر لگاؤں گی دونوں پر میں نے ہلکا ہلکا انڈا اوپر لگا دینا ہے پھر اس سے ہماری فائنل لوگ بہت زبردست آ جائے گی انڈا میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے اب میں اس کے اوپر میں نے تل لیے تھے اور اس کے ساتھ یہ بلیک سیٹ دیئے تھے یعنی کلونجی جو ہم گھر میں استعمال کر سکتے ہیں دونوں چیزیں اس پر استعمال کریں گے تل بھی آپ خالی لگا سکتے ہیں ایک پہ میں ہلکا سا کلونجی بھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گی دونوں ہی چیزیں بہت فائدے ماند ہیں اور یہ بہت زیادہ خوبصورتی دے گی اسے اب میں اس کو اوپر میں رکھ دوں گی اس کو ہم نے رکھنا ہے 20 فنٹ کے لیے میں نے اسے اوپر میں رکھ دیا ہے 250 اس کی ہیٹ ہے اب اس کو ہم تھوڑی دیر اس میں رکھیں گے اور 20 فنٹ بعد چیک کریں گے چکن برینڈ ہماری تیار ہو گئی جیسی اوپر سے گولڈن ہوئی میں نے اس کو نکال لیا آپ نے اس کو جب بھی رکھنا ہے چھوڑی سے چیک کرنا ہے اگر چھوڑی آپ کے ساف آتی ہے تو سمجھ لیں یہ تیار ہے اب میں تھوڑا سا گھی یا آئل اس کے اوپر لگا کے اس کو کپڑے سے ڈھک دوں گی پانچ منٹ کے لیے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ بن جائے گی یہ میں کپڑے سے اسے ڈھک کے رکھ رہی ہوں پانچ منٹ بعد میں آپ کو کٹ کے دکھاؤں گی چکن برینڈ بلکل تیار ہو چکی میں نے اس کو جیسے ہی اس کے اندر رکھا تھا یہ دیکھیں کتنی سوفٹ بنی ہے ایسی ہماری دونوں بریڈ بہت ہی سوفٹ ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی مزیدار چکن برینڈ تیار ہے اسے کھائیں اور انجوائے کریں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں